پون انچ رکھا یہاں سے ہم نے اس کی ڈاؤننگ انچ رکھ دی اب یہ کٹنگ کریں گے تو بھی یہ تیرہ بیٹھنے میں اٹھے گا آپ ٹرائی کر لینا کیونکہ وہ اس وجہ سی کیونکہ یہاں پہ آپ کا تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا تقریبا پون انچ کا کپڑا آپ کا یہاں پہ زیادہ ہو گیا ہماری اصل اس تیرے کی کٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے سلام علیکم ڈیو ویورز میں ہوں شویب اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہاجی سکچنگ ان فیبریکس ہاجی سکچنگ ان فیبریکس پہ آج آپ لوگ کے لیے میں جو تصویر دکھا رہا ہوں اور جو تم نیل میں تصویر دکھا دی اس میں یہ کپڑا یہاں پہ بیٹھنے کے بعد فولڈ ہو جاتا ہے یہ کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس میں ایسے آپ پٹنگ میں کونسی غلطی کرتے ہو جس کے وجہ سے یہ آگے کے طرف کپڑا فولڈ ہو جاتا ہے جیسے کہ تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ تم نیل میں تصویر لگی ہوئی ہے یہ کپڑا کیوں یہ کل میرے پاس کسٹمر آیا اس کے جب میں نے کپڑے دے کے وہ بیٹھا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے اس کی تصویر نکالیا اور میں نے کہا کہ چلو اپنی ویورز کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کر دیں کیسے آپ کونسی غلطی کرتے ہو جس کے وجہ سے یہ بیٹھنے کے بعد اچھا ایک مزے کی بات بتاؤں یہ جو کپڑا فولڈ ہوا ہے یہ بیٹھنے میں ہوتا ہے کڑے ہونے میں نہیں کسٹمر کو میں نے کڑا کر دیا اس کو تو وہ چیز نہیں آ رہے کی لیکن جب وہ بیٹھ گیا تو یہ مسئلہ آ رہا تھا تو آج اسی مسئلے پر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ آپ کو کٹنگ میں بتا دوں گا کہ کونسی فارٹیٹ فیلو کٹنگ شروع کرتے ہیں اچھا یہ میں نے آلریڈی کٹنگ کی ہوئے میں نے فرنٹ پینل کٹا ہوا ہے یہاں سے میں نے آرمول کا شپ سب کچھ دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم نے بیک صرف چوڑا ہوا ہے اور تیرہ چوڑا ہوا ہے کیونکہ یہ مسئلہ آتا ہے اکثر تیرے کی وجہ سے تو اس میں آج انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا دوں گا کہ یہ کیوں آتا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ نشان لگائے ہوا یہاں پہ میں نے ڈیڈ انچ پہ یہاں پہ نشان لگائے ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ ڈیڈ انچ پہ ہمارا نشان ہے میں اس کی کٹنگ کروں گا ڈیڈ انچ پہ میں آپ کو اسی ڈیڈ انچ پہ سمجھا دوں گا کہ آخر اس میں آپ کونسی غلطی کرتے ہو اور انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گا کہ آخر اس کا وجہ کیا ہے دیکھو یہاں سے ہم نے فرنٹ پینل کو سوہ دو انچ ڈاؤن کیا ہوا یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو ڈیٹیل فرمول ہے اس وجہ سے بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اگر کٹنگ بھی کرو تو آپ کو کمپلیٹ بتا ہو آپ لوگ کمپلیٹ میں گائیڈ کر دوں کہ یہاں سے میں نے یہ چیز یہ رکھی ہوئی کیونکہ بعد میں پھر جو انہیں کمنٹ کرتے ہیں اس سے آپ نے اس کا فرنٹ کتنا رکھا ہے ڈاؤن کتنا رکھا ہوا یہ سب کچھ میں ہر ویڈیو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مسئلہ نہ ہو یہاں سے ہم نے سوہ دو انچ ڈاؤننگ رکھی ہوئی اس کا چالیس انچ ہے لیکن میں نے سوہ دو انچ رکھا ہوئی کیونکہ میں زیادہ ڈاؤننگ رکھتا نہیں اکثر میں یہی کٹنگ کرتا ہوں کہ زیادہ ڈاؤننگ ہماری نہیں ہوتی یہاں سے میں نے سوہ دو انچ فرنٹ پینل ڈاؤن کیا ہوا ہے یہاں سے ہم نے پونہ انچ اٹھایا ہوا ہے یہاں سے یہ جو بیک ہے یہ ہمارا پونہ انچ اٹھا ہوا ہے اور اوپر سے میں نے ڈیڑھ انچ اس کی کٹنگ کیا اگر آپ لوگ یہاں اوپر سے کٹنگ کرو تو ڈیڑھ انچ یہاں سے کرنا چاہو تو یہاں سے پونہ انچ ہے اور اس سیٹ سے میں نے ڈیڑھ انچ رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم اس ڈیڑھ انچ کے حساب سے کٹنگ کریں گے اب اس کے لئے میں تیرہ کٹنگ کر رہا ہوں یہ ہمارا اسی سوٹ کا تیر ہے اور یہ کسٹمر کا سوٹ ہے یہاں پہ ہم لمبائی لینڈ لگا دیتے ہیں ہمارا جو لینڈ ہے وہ ہے تیرے کا انیس تیار تو یہاں سے ہم نے بیس انچ پر ایک نشان لگا دیا صحیح ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرنٹ پہ ہم نے ساڑھے نوو انچ کٹا ہوا ہے تیرے کی لینڈ ہم نے کتنی کٹنی ہے دس انچ یہاں پہ بھی ہم دس انچ کے حساب سے کٹنگ کریں گے کیونکہ ہمارا انیس تیار تیرہ آ جائے گا آجا یہ ہونے کے بعد اب یہاں سے ہم نے کیا کرنا یہاں سے میں نے اس کا ٹھیک ڈیڑھ انچیں نکالنا ہے تو یہاں سے ہم نے ساڑھے تین انچ پر ایک نشان لگا دیا اس سیٹ سے بھی ہم تیرہ ساڑھے تین انچ ہی رکھیں گے صحیح ہے کیونکہ یہاں سے میں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے اگر میں یہاں پہ اس کی کٹنگ یہاں پہ کرتا تو پھر میں یہاں سے سوچار تیرہ رکھتا اور اس سیٹ سے بھی میں سوچار ہی رکھتا لیکن یہاں سے ہم نے سڑھے تین رکھ دیا صحیح یہاں سے ہم سڑھے تین انچ کے ایک اور نشان لگا دیتے ہیں اور اس نشانوں کو ملا لیتا ہوں تاکہ آسانی ہو سمجھنے میں یہاں سے ہم نے اس کے نشان لگا دیا صحیح یہ نشان لگانے کے بعد اب دیکھو میں اس کی کٹنگ یہاں پہ کر رہا ہوں صحیح اگر میں نے یہاں سے ڈیڑھ انچ رکھا ہے یہاں سے میں اس کو چار انچ رکھوں کتنا رکھوں چار انچ میں نے اس کو یہاں سے رکھا بلے میں یہاں سے ساڑے تین انچ رکھ لو میں وہاں سے بلے ساڑے تین انچ رکھ لو اور یہاں سے میں چار انچ رکھوں اس کی کٹنگ یوں کروں تو تب جا کے یہ مسئلہ ہمارا آئے گا صحیح یہاں سے میں نے اس کو بڑھا دیا پھر اس کے بعد ایک اور بات ہے چلو یہ تو تیرے میں مسئلہ ہوا کہ تیرہ میں نے یہاں سے بڑھا دیا اس کے بعد یہ تیرہ ہم نے یہاں پہ اب اس کو میں نے رکھنا ہے پانچ انچ لیکن یہاں پہ جو اوپر والا نشان ہے اس کے حساب سے یہ ساڑے پانچ انچ آرہ ہے یہاں پہ تو یہ ہو گئی تیرے کی ٹوٹل ہائٹ اب یہاں سے میں اس کی کٹنگ کروں گا تو یہ مسئلہ تب آئے گا جب ہم بیٹھیں گے تو اس کے بعد یہ کپڑا کیونکہ یہ کپڑا یہاں پہ زیادہ ہو گیا یہ اوپر فولڈ ہو جائے گا اچھے اب یہاں پہ ایک اور کام کرتے ہیں میں نے تیرہ یہاں سے کتنا کٹا ہے یہاں سے میں نے سیڑے تین انچ تیرہ کٹ دیا یہاں پہ سیڑے تین انچ میں نے کٹنگ کی لیکن یہاں سے میں نے فار ایکزمپل پون انچ کٹنگ کی یہاں سے میں نے پون انچ کٹنگ کی یہاں سے میں نے اس کو سوا دو پہ رکھا یہاں سے میں نے انچ کٹنگ کر دی جس طرح کے لوگ کرتے ہیں کٹنگ یہاں سے پون انچ رکھتے ہیں وہاں سے انچ رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے اس کی کٹنگ کر دیں گے یہاں سے کٹنگ کرنے کے بعد یہ ہمانے کٹنگ ہو گئی فر ایکزمپل میں اس کو کٹ دیتا ہوں کیونکہ یہ ویسے بھی ہمارے تیرے کے ہائٹ سے اوپر ہے تو اس کو ہم کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے ویسے بھی تیرہ یہاں پر کٹنا ہے تو یہاں سے ہمارے کٹنگ ہو گئی یہاں سے کٹنگ ہو گئی اور تیرہ یہاں سے اب ہم تیرے کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ اوپر کے طرف ہمارا جو فکس تیرہ آ رہا ہے وہی حساب آ رہا ہے تو میں یہاں پہ اس کی کٹنگ کر دیتا ہوں یہ سڑے تین رکھ دیا یہ ہم نے پانچ انچ رکھ دیا صحیح ہے پانچ انچ رکھ دیا اور فرنٹ سیٹ سے یہاں پہ ہم نے دیتا ڈائی انچ تو یہاں سے ہم اس کو سڑے تین انچ کر دیتے سڑے تین انچ ہو گیا اور یہاں سے ہم اس کو شیپ دے کر اس کی کٹنگ کر لیتے اب سمجھنے کی بات آپ کو یہاں پہ بھی توڑی بہت آپ کو سمجھنا ہے یہاں پہ بھی اس بات کو یہاں سے ہم نے تیرے کی کٹنگ کر یہ والی کٹنگ میں نے اکثر یوٹیوب پہ دیکھتی بھی اس وجہ سے بتا رہا ہوں یہاں سے ہم نے سڑھے تین رکھا یہاں سے ہم نے سڑھے تین رکھا تیرے کی ہائٹ یہاں سے یہ سوری کمیز کا جو بیک ہے یہاں پہ ہم نے اس کو پون انچ کٹنگ کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اکثر آپ کو بتاتے رہتے ہیں کٹنگ ماسٹر یہاں سے ہم نے پون انچ تین رکھا وہ پوننچ رکھا یہاں سے ہم نے اس کی ڈاؤننگ انچ رکھ دی اب یہ کٹنگ کریں گے تو بھی یہ تیرہ بیٹھنے میں اٹھے گا آپ ٹرائی کر لینا کیونکہ وہ اس وجہ سی کیونکہ یہاں پہ آپ کا تقریبا یہ آپ دیکھ سکتے ہو کتنا تقریبا پوننچ کا کپڑا آپ کا یہاں پہ زیادہ ہو گیا ہماری اصل اس تیرے کی کٹنگ جو ہے وہ یہاں پہ ہونی چاہیے جہاں پہ میں نے نشان لگایا ہوا ہے میں اس کی کٹنگ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آدہ انچ کا دباؤ آپ کا یہاں پہ آ گیا تو تب جا کے آپ کا یہ بن گیا ساڑھے تین انچ ہم نے ساڑھے تین انچ رکھا ہوا ہے اس کٹنگ میں یہ مسئلہ ہوگا کہ کسٹمر بیٹھے گا اٹھے گا جیسے بھی ہوگا نا یہ کپڑا نیچے یہاں جس طرح تصویر میں دکھا رہا ہوں وہ اس طرح کا مسئلہ کبھی نہیں آئے گا کیونکہ یہ کپڑا آپ کا یہاں پہ جتنا بھی ضرورت ہے اتنا آ گیا اس سے آپ کپڑا بڑھاؤ گے چاہے تیرے میں بڑھاؤ چاہے بیک میں بڑھاؤ یہ کپڑا بیٹھنے کے بعد یہ مسئلہ کرے گا اور آپ اس کا ٹرائی بھی کر سکتے ہو جس طرح کا میں بتا رہا ہوں انشاللہ یہی مسئلہ آئے گا کیونکہ اگر وہ کسٹمر بیٹھے گا اس کی جنہ آپ تیرے میں کپڑا بڑھاؤ گے بیک میں بڑھاؤ گے تو کپڑا آپ کا جنہ وہ بیٹھنے میں جمع ہوگا کڑے ہوگے وہ کسٹمر کا یہ مسئلہ نہیں آئے گا جب وہ کڑا ہوگا تو کپڑا اپنی جگہ پر بلکل فکس آئے گا لیکن جیسے وہ بیٹھے گا تو کپڑا ہی کٹھا ہو جائے گا وہ یہی وجہ ہوتی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاللہ آپ کو ویڈیو میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا انشاللہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے کپڑا اس میں نہیں بڑھانا نہ بیک سیڈ میں نہ تیرے میں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو انشاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ